او ساتھ ایم ڈی کیڈ سیشن تمام زبردست ہے اس میں کلاسز کی جو کوائلٹی ہے زبردست ہے اس کے انتر ایسی نحسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم فیزیکل پڑھ رہے ہیں اس میں مجھے اچھی طرح کالیفائیڈ ٹیچر مجھے ملے ہیں اسلام علیکم سرور سرمیشن والے استاد چینل میں خشامدید امید ہے آپ سب ٹھاک ہوں گے ایم ڈی کیڈ لوجیکل ریزننگ کی آپ نے پروپیشن کس طرح سے کرنی ہے کتنا ٹائم دینا ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کر دیں کہ استاد فونیشن ایم ڈی کیڈ 30 ڈیز کمپیٹ پروپیشن سیشن کا بیچ ون سیشن ون سٹارٹ ہوا تھا اس کے بارے میں سٹورنس کا فیڈ بیک بہت زیادہ پوزٹیو آیا اب سیشن سٹو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ایک ٹھو سٹورنس کا پروفیسر کے ساتھ اور آپ کو اچھی سمجھ آئی یہی وجہ ہے کہ سٹورنس کا فیڈ بیک سیشن کے بارے میں بہت زیادہ پوزٹیو آ رہا ہے آپ کی یہ پی ایم سی پیٹرن پورٹل پر ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ کی ویڈیو دسکشن ہوگی کوئی کسٹن آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے پہلے ہی سیشن کی 15,000 فی تھی اب لیمیٹی ٹائم کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 70% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ان جسٹ 45,000 روپیز ٹل ایم ڈی گیٹ آپ اس سیشن میں ریجسٹر کر سکتے ہیں ڈیمو لیکچرز ویزٹ کرنے کے لیے آپ استاد فونڈیشن ڈاٹ کام ویب سیٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویٹس اپ پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں لوجیکل ریزننگ تو لوجیکل ریزننگ پہ بنانے کی وجہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس میں ایم سی کیوز کتنے ہیں لاسٹ یئر اگر آپ کو بتائیں تو لوجیکل ریزننگ کے ایم سی کیوز تھے ٹین اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لوجیکل ریزننگ شامل کس کنسپٹ کے ساتھ کی گئی ہے آپ کے پیپر میں لوجیکل ریزننگ یہ ہے کہ جو آگے آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو ایم بی بی ایس کر کے آپ کے پاس ایک نالیج آ جاتا ہے اس نالیج کے ساتھ آپ نے نالیج کو اپلائی کر کے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے کیس جیسے پیشنٹ آپ کو آ کے یہ بتائے گا مجھے خانسی ہے زکام ہے بخار ہے اور اس کے بعد وہ ساری ہسٹری لینے کے بعد آپ نے اپنے اندازے سے اپنی لوجیک سے آپ نے گیس کرنا ہوگا کہ اس کا ڈیزیز کیا ہے اس کو کیا بیماری ہے تاکہ میکسیمم ٹیسٹ اس کو نہ کرانے پڑے تھوڑے سے تھوڑے ٹیسٹ میں افورڈیبل ٹیسٹ میں آپ اس کی بیماری کا معاینہ کر سکیں اور اس کو اچھی کوئی میڈیسن سجیسٹ کر سکیں تو لوجک کا یوز کرنا ہوتا ہے آگے آپ نے ایم بی بی ایس کرنے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی لوجک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لوجیکل ریزننگ کے ایم سی کیوز ایڈ کیے گئے ہیں پچھلے سال ٹین تھے لیکن اب سکس ہو گئے ہیں ریڈیوز ہو گئے ٹوٹل آپ کے ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں تو اس میں سکس جو ہے لوجیکل ریزننگ ہے یہ آپ کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ لوجیکل ریزننگ کا کم ہونا کیونکہ یہ انسین آتے ہیں سوچ کے آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس پر تھوڑا آپ کو سوچنا پڑتا ہے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے ابھی کم ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ٹائم آپ کا بچے گا زیادہ سوچنے والے ایم سی کیوز آپ کے نہیں ہوں گے بائیو کی زیادہ ایم سی کیوز ہیں تو یہ چھ ایم سی کیوز کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کتنی پرپیشن کرنی چاہیے تو یہ ابھی جتنا آپ کے پاس جیسے ٹائم رہا گیا تھرٹی ڈیز تقریباً رہتے ہیں تو آلموسٹ میں کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر آپ پرپیشن کریں کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ تو بتاتا ہوں لیکن اس کو آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اس کو اور انگلیش کو بھی ٹھیک ہے مین فوکس آپ کا سائیس پہ ہونا ہے اس کو سمجھ لیے یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں ہے کیوں نہیں یہ چھے کوسچن ہے اور وہ بھی آپ کے انسین آنے آپ کا لوجک کا ٹیسٹ ہے آپ کو اتنا پتا ہو کہ ایرو آپ ہے لیفٹ ہے ڈاؤن ہے آگے کہاں ہوگا رائٹ ہوگا تو یہ لوجک ہے اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوجکل ریزننگ کے آنے ہیں چھے جو ہے پیٹرن میں پی ایم سی کے پیٹرن میں شامیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کا جسٹر کو کونسپٹ ہو تو آپ three four mcq easily ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ practice کر رہے ہیں بڑی کوئی practice کر کے پھر بھی جا کے آپ کریں گے four five ٹھیک کریں گے یا بڑا ہوگا six ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے ایک mcq کا دو mcq بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے بہت زیادہ time دے کے وہی time آپ sciences میں اچھا use کر کے بائیو میں کتنے mcq increase کر سکتے ہیں chemistry میں اپنے ایک mcq اچھی preparation سے کتنے increase کر سکتے ہیں تو main focus اس کو آپ نے رکھنا ہے اب logical reasoning کی preparation اتنی آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو چھے جو پیٹرن ہے پی ایم سی کے ان کا concept پتہ ہو اور اس کے بعد مزید تھوڑی سی practice آپ کر لیں بہت ہے پھر بھی آپ کو اگر شوک ہے ضرور اس کو daily basis پہ کرنا maximum آپ five minute daily basis پہ یا weekly basis پہ جتنا time اتنا ہی time اس subject کو completely almost 95% ignore کر دیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو پتہ چل گیا اور کیا بات میں کہنا چاہا رہا ہوں اب next آتے ہیں main چیز پہ جو اس میں syllabus ہے پی ایم سی کا جس جس کے according جو ہے آپ کے logical reasoning آنے تو یہ میرے میں نے syllabus open کر لی ہے پی ایم سی کا یہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے according ہی آپ نے preparation کرنی ہے اس میں کچھ چھے points ہیں جس کے according جو ہے پی ایم سی نے اپنے syllabus میں دیا ہو جس پیٹن پہ آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے ایک تو critical thinking ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لکھا نہیں جا رہا ایک میں اس کو میں set کر لوں یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چھے اس میں logical reasoning critical thinking یہ آپ نے اس کا concept پڑھ لینا ہے کہ یہ ہے کیا یہاں پہ کوئی آپ کو data وغیرہ دیا ہوگا اس کے according آپ نے سوچنا ہوگا احمد is rich احمد staff are happy احمد company perform well یہ آپ کو اوپر statement وغیرہ دی ہوں یا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ critical thing ہی مزید آپ نے اس کے بارے میں lectures وغیرہ لے لینا ہے اس کو سمجھ لینا ہے اور اس پہ تھوڑے سی ایم سی کیوز practice کر لینا ہے next جو ہے letters and symbol series یہ سب سے easy pattern ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ pattern آپ سمجھیں گے سارے جو اس طرح کے اس میں letters and symbol series میں letters والے بھی ہوتے ہیں اور symbol والے بھی ہوتے ہیں اور alphabet وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو اب اس میں a c آگے e آگے کیا آئے گا ایک ایک miss ہے تو f آگے g آئے گا ٹھیک ہے اس طرح simple سے ہوتے ہیں اس طرح جیسے یہاں پہ ایک pattern دیا ہے اس کو میں سمجھوں گا تو time لگ جائے گا جلدی جلدی آپ کو simple pattern بتا دیتا ہوں یہ pattern ہے اب آگے جو ہے یہ pattern ہے تو آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا یہ letter and symbol series ہیں basic ہے اس کی کچھ تھوڑی بہت آپ نے practice کر لینے باقی وہاں پہ نیا ہی question آتا ہے جتنے بھی آپ رٹے مار لیں جتنے practice کر لیں وہاں پہ نیا ہی question آتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو time دینے کی ضرورت نہیں ہے next logical deduction ہے آپ کے syllabus میں اور اس کا اپنے pattern سمجھنے logical problems اور course of action اور cause and effect تو یہ چھے topics ہیں ان کا آپ کو preparation آپ نے اتنی ہی کرنی ہے آپ کو ان کا concept پتا ہو یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے تھوڑے بہت آپ نے ایم سی کو practice کیا ہوں یہ آپ نے اتنی preparation کرنی ہے اس کی اور باقی اس پہ کوئی بہت زیادہ آپ کو time دینے کی time waste کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا logical reasoning کی کتنی preparation کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو next آپ کو english اور دوسرے subject کے حوالے سے بھی guide کر رہے ہوں گے اور mdcat یہ اگر آپ preparation کرنا چاہتے ہیں استاد foundation best session اس کا استاد foundation کا ہمارا اور student کا feedback بہت زیادہ positive ہے آپ 4500 روپیز کے ساتھ register کر سکتے ہیں اور یہ whatsapp پہ آپ کو show رہا ہوگا screen پہ اس whatsapp پہ contact کر کے آپ کو complete details point کرجئے گے انشاءاللہ ملتے ہیں next video next hour پہ کے ساتھ اللہ حافظ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان lectures میں ایسا ہوتا ہے کہ جو federal vote والے ہیں ان کو پنجاب vote کے بک سے points مل جاتے ہیں اور جو پنجاب والے ہیں ان کو federal vote کے بک سے important points مل جاتے ہیں اس طرح ہمیں الہدہ الہدہ ہر بک کو کھول کھول کے دیکھنا نہیں پڑتا ہمارا بہت زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے